السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو کیسے ہیں پیاری ویورز میت کرتی ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے تو یہاں پہ جی میں آپ کے لئے بہت مزیدار ریسپی پکوڑوں کی ریسپی لے کے ہی ہوں اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہیں تو بہت ہی مزے کے بنے گئے یہاں پہ جی یہ دیکھیں میں آلوک اس طرح سے کاٹ رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے کاٹ دیں اور یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کرنچی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں پکوڑے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے تو میں نے کہا رمضان کا مہینے میں اور اس طرح کی چیزیں بڑی مزے کی لگتی ہیں اور ویسے بھی یہ رمضان میں سارے رمضان میں ہمارے گھر میں روز یہ پکوڑے بنتے ہیں اور بہت ہی مزے کے ہیں پکوڑے یہاں پہ جی سارا کچھ میں نے کٹ لیا پیاز ہری میچے ہر ادنیا سارا کچھ میں نے مکس کر کے سارا کچھ کٹ دیا اور یہاں پہ جی یہ دہیں کے تین چمچ میں ڈالوں گی اس میں اور اس کے بعد جی میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ نمکہ ڈالوں گی دو چمچ اور یقین چانی ہے یہ بہت ہی مزے کا اور تین چمچ میں اس کے تڑکہ میچ کے اس کے اندر ڈالوں گی تو اس کے بعد جی ایک میں حل دی کا چمچ ڈالوں گی اس میں تو اس کے بعد جی میں نے جو ڈالنا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ میں ڈالوں گی اور اس کے بعد یہ سوکھا دھنیا جو کہ بہت ہی مزیک ہے جو میں بہت ہی تھوڑا سا بہت زیادہ ڈالتی ہوں مجھے یہ پکوڑوں میں بہت ہی مزیکہ لگتا ہے اور لیکن جانئے یہ پکوڑے اتنے مزیک ہیں اور اتنے کرسپی اور اتنے بہت ہی مزیک ہیں یہ پکوڑے تو آپ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا اور اس کے بعد ہی میں بیسن ڈالوں گی اس میں آپ کو جتنی کانٹرٹی میں پچھائیے اتنی میں اتنا آپ ڈال سکتی ہیں میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں جتنا میں نے بنائے چیزیں بنائی ہوئی ہیں اس حساب سے اور یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے میں نے مکس کر دیا اور اب ہم آپ کو فرائی کر کے دکھائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کیا اور آپ کو دکھا بھی رہی ہوں تو میں نے بہت تھوڑی سی بڑے برطن میں لے کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور اس کے بعد جی میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں اور یہاں پہ جی تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم چند کے ساتھ اس کے کڑائی کے اندر پکوڑوں کو ڈالیں گے تاکہ اچھے سے یہ فرائی ہو جائیں تو آپ نے اس ریسپری کو میرے کہنے پہ زور ایک دفعہ ٹرائی کرنا ہے اتنی مزے کہ اتنی مزے کہ آپ کے گھر والے بھول جائیں گے آپ کی طریفے کرتے رہیں گے کہ سارے پکوڑوں کو بھول جائیں گے یہ والی اگر آپ ریسپری اگر ٹرائی کریں گے تو یہ والی پکوڑے آپ کے گھر والے روز فرمائش کریں گے کہ ہمیں یہ بنا کے دو تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اور میں اس کو آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ جی میں نے اس کو نکال لیا ہے اور ہم باقی بھی پکوڑے آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں اور یہاں پہ جی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا حیصہ تھوڑا سا توڑ کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں بہت ہی کرنچی اور بہت ہی اچھے سے یہ فرائی ہو چکے ہیں تو یہاں پہ جی سارے پکوڑے میں نے فرائی کر لیے ہیں اور ساتھ میں میں نے پدینے کی چٹنی بھی بنائی ہے تو آپ نے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند دائی ہو تو لائک اور سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا تو نئی ویڈیو کے لیے حاضر ہوں گے اللہ حافظ